رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک انطالت بک مدہ ان ترا قوماں فی ایدیہم مثل اذناب البقر یغدون فی غضب اللہ ویروحون فی سخط اللہ میرے صحابی اگر تمہیں لمبی زندگی ملی تو تم دیکھو گے ایسے ظالم اٹھیں گے جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جیسے گائی کی دم ہوتی ہے وہ صبح نکلیں گے تو اللہ کے غضب میں شام کو واپس آئیں گے تو اللہ کی سخت اور نرازگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایت صنفان من اہل النار لم ارہو ما بعد دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں جو میں نے نہیں دیکھے ابھی ایک وہ جن کی ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے یدربون الناسر لوگوں کو ماریں گے اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے اور دوسری عورتیں جو معائلات ممیلات ہوں گی بے پرد ہوں گی لوگوں کی طرف معائل وہ لوگوں کی طرف معائل لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا نہ وہ جنت میں عورتیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے مومنوں کو آشائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے بدبخت وہ بھی ہے جو حد سے بڑھتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے اس پر بھی اللہ کا غزب برستا ہے وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمْ اس نے جانتے بوجھتے مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اگر توبہ نہ کی تو کیا بنے گا غضب اللہ علی اللہ کی غزب کا مستحق ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار اور اللہ کی طرف سے دھتکار ہے اور اس سے برا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے